اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی تو بچوں جماعت پنجم کی کاروانے اردو کا آج ہمارا لیکچر نمبر 31 ہے تو سب سے پہلے بچوں آج کی لیکچر کے لیے اپنی کاروانے اردو کی جو کتاب ہے وہ نکال لیں بچوں آج ہم سب کی پڑھائی کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے پڑھنے جا رہے ہیں سب کو وہ ہے کر بھلا ہو بھلا ٹھیک ہے بچوں سب سے پہلے اوپر آج کی تاریخ 20 جولائی دن ہے سنوار کا کر بھلا ہو بھلا یعنی کہ اچھا کروگے تو اچھا ہی اس کا پھل پاؤگے ٹھیک ہے یہ ایک کہانی ہے جو آج ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے بہت پرانے زمانے کی بات ہے ایک کافلہ سفر کر رہا تھا اس زمانے میں سفر کرنا بہت دشوار ہوتا تھا کوئی شخص تنہا سفر نہ کرتا تھا بلکہ اس انتظار میں رہتا تھا کہ بہت سے لوگ مل کر سفر کے لیے کافلے بن جائیں پھر یہ کافلہ سفر کے لیے ضروری سامان اکٹھا کرتا اور اس کے بعد سفر کا آغاز کیا جاتا عام طور پر سفر پیدل ہی کیا جاتا اور منزل پر پہنچتے پہنچتے بہت عرصہ لگ جاتا لوگ سفر کی تکالیف برداشت کرتے ایک دوسرے کو سہارا دیتے اپنی منزل پر پہنچتے یہ کافلہ بھی کئی دن سے سفر پر تھا پیدانوں جنگلوں اور ویرانوں سے گزرتے ہوئے یہ لوگ اب ایسی جگہ جا پہنچے جس سے آگے کل سفر انتہائی دشوار تھا بات دراصل یہ تھی کہ اب انہیں آگے بڑھنے کے لیے پہاڑوں میں بنی ایک ویران اور اندھیری سرنگ سے گزرنا تھا جہاں روشنی کا نام و نشان تک نہ تھا ہوا کا گزر بھی بہت کام تھا اس لیے سانس لینے میں بھی مشکل ہو سکتی تھی خیر سب نے اللہ کا نام لیا اور سرنگ میں داخل ہو گئے سرنگ میں اتنا اندھیرہ تھا کہ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا کافلے کے سب افراد تہمی ہوئے تھے ابھی کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ ان کے پیروں میں نوکیلی کنکریاں چھبنے لگیں کنکر اتنے زیادہ اور نوکیلے تھے کہ چلنا بہت دشوار ہوا ہو رہا تھا اس زبانے کے لوگ جھوٹوں یا چپلوں کی بجائے چمڑے کے جھوٹ موضع پینا کرتے تھے نوکیلی کنکریاں ان موضعوں میں سراخ کر کے ان کے پیروں کو بری طرح زخمی کر رہی تھی یہ لوگ بڑی حمت اور حسنے سے آگے بڑھ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اندھیری سرنگ کا یہ سفر جلد از جلد ختم ہو جائے اچانک ان میں سے ایک آدمی کو کچھ خیال آیا اس نے جھوٹ کر کنکریاں کو اپنی جیب میں بھرنا شروع کر دیا دوسرے لوگوں نے پوچھا تم یہ کیا کر رہے ہو اس نے جواب دیا کنکریاں کو جیب میں بھر رہا ہوں تاکہ جب کوئی دوسرا کافلہ یہاں سے گزرے تو کنکریاں کی وجہ سے جو تکلیف ہمیں ہوئی وہ انہیں نہ ہو کچھ لوگوں نے اس کی بات کو سراہا اور وہ بھی اس کی پیروی کرنے لگے اور کنکر اٹھا اٹھا کر جیبوں میں بھرنے لگے کچھ لوگوں نے ان کی بات سے اتفاق نہ کیا اور وہ ان کا مزاق اڑاتے آگے بڑھتے گئے خدا خدا کر کے اندھیری سرنگ کا یہ دشوار سفر ختم ہوا اور وہ سرنگ سے باہر آگئے سرنگ سے باہر آ کر وہ ایک دھنے اور سایدہ درست کے نیچے کچھ دیر پسکانے کے لیے بیٹھ کیا ہے پانی پی کر تازہ دم ہوئے تو انہیں کچھ خیال آیا کہ جیبوں سے کنکر نکال کر ایک طرف رفدے تاکہ بوجھ تو کم ہو مگر یہ کیا چون ہی انہوں نے اپنی جیبوں سے کنکر نکالے تو وہ خوشی سے اچھل پڑے کیونکہ جن کنکروں کو نکال کر پھینک دینا چاہتے تھے وہ نہایت کیونکہ ہیرے تھے اور روشنی میں ان کی چمک دمک دیکھنے والی تھی اب تو وہ بے حد خوش تھے اور اس انام پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس دن اس چھوٹی سی لیکی گاؤں نے اتنا بڑا انام دیا جو لوگ سرنگ میں ان کا مزاک اڑا رہے تھے اب وہ بے حد نادم تھے کہ کاش انہوں نے بھی یہ نیکی کی ہوتی کچھ لوگوں نے دوبارہ سرنگ میں جا کر ہیرے تلاش کرنے کی بات کی مگر زیادہ تر لوگ نہ مانے اس لیے وہ دل میں پچھتاتے ہوئے اگلے سفر پر روانہ ہوئے سچ ہے کر بھلا ہو بھلا جی بچو اس سفر کی ریڈنگ سے پڑھائی سے ہم نے کیا سبب حاصل کیا کہ جب نیکی کروگے تو اس طرح انام جو ہے آپ کو کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملتا ہے اس سفر میں اس سفر کہانی میں لوگوں نے کیا کیا کہ ان کنکروں کو جو ہے چن دیا تھا نیکی کیا کی کہ تاکہ جو اور کافلے والے آئیں گے ان کے پاؤں میں یہ نہ چوبے تو انہیں اس کا انام کس طرح ملا کہ وہ جو کنکر سبجے انہوں نے وہ کھیمتے ہیرے بن گئے کھیمتی ہیرے بن گئے تھے ٹھیک ہے کھیمتی ہیرے اور دیکھیں اس کا اللہ تعالی نے انہیں کیا انام دیا اس لیے اس کہانی کا نام ہے کربلا ہو بھلا یعنی کہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کروگے تو آپ کو اس کا بدلہ بھی جو ہے بھلائی ہی میں ملے گا اور نیکی کبھی بھی زائن نہیں جاتی ٹھیک ہے بچوں اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں لیکن بھلائی کرتے وقت اس کا یعنی کہ کوئی اس طرح لالت نہیں ہونی چاہیے آپ کے دل میں کہ اس بھلائی کے بدلے میں آپ کو یہ صلاح ملے یا اس طرح سے ہو ٹھیک ہے کیونکہ نیکی کا بدلہ صرف اللہ کی ذات ہے دینے والی اب بچوں اس سبق میں مشکل الفاظ دیکھو جو ان کے الفاظ مانی ہے جو آپ نے اپنے کاپی پر لکھنے ہیں دیکھیں دشوار یعنی مشکل کافلہ مسافروں کا گروہ یا کاروان ٹھیک ہے جیسے پرانے زمانے میں لوگ کافلوں کے قصورت میں چلتے تھے یعنی کہ بہت زیادہ اکٹے مسافر رہتے تھے ٹھیک ہے اس طرح پہاڑ خود کر بنایا ہوا رستہ یعنی کہ اوپر پورا پہاڑ ہوگا اور پہاڑ کے اندر سے وہ گزرنے والا رستہ ہے جس کے اندر سے وہ گزر رہے تھے سرہنا تعریف کرنا پیروی کرنا تکلید یا فرما بداری کرنا سستانہ آرام کرنا یا دم لینا نادم شرمندہ ہونا یہ آپ نے اپنی کافی پر لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ صفحہ نمبر جو 69 ہے اسے دیکھیں یہاں پر ٹھیک ہے سرگرمی ہے یہ ہماری نمبر چار خالی جگہ حد کشیدہ الفاظ کے اسی لفظہ ہم معنی لفظ ہو وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر انسان کو ڈیش و سکون اچھا لگتا ہے سکون کا مترادف ہوگا آرام ہم اپنے اسابزہ کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتے ہیں قرآن زمانے کا سفر مشکل اور دشوار تھا نیکی مالوں دولت سے زیادہ قیمتی ہے مشکل وقت میں ہمت اور جورت سے کام لینا چاہیے اب دیکھیں خد کشیدہ جو الفاظ ہیں انہی کے ہم نے مترادف لفظ جو ہے وہ خالی جگہ میں ہم نے خالی جگہ کو ان کے مترادف الفاظ سے پر کیا ہے اس کے بعد آگے سرگرمی نمبر جو پانچ ہے وہ دیکھیں بچو یہ خالی جگہ رنگین الفاظ کی متعزاد سے پوچھیں جو متعزاد باب کو پتہ ہے بچو جو اس لفظ کا الٹ ہو ہمیں کسی ہر کسی کا بھلا سوچنا چاہیے ڈیش نہیں یا بھلا یعنی کہ اچھائی ہوتی اور اس کا متعزاد برا عزت اور ڈیش کے اعتبار اختیار اللہ تعالیٰ کے حفاظ ہے عزت اس کا متعزاد ذلت نیکی ڈیش سے ہزار درجہ بہتر ہے نیکی کا متعزاد بدی دعا مشکل کو ڈیش کرتی ہے مشکل کا متعزاد آسان اندر اندھیرہ اور ڈیش ہے اندر کی متعزاد باہر اور اندھیرہ کا روشنی ٹھیک ہے بچوں یہ ہمارا آج کا کام تھا ٹھیک ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اپنا خیال رکھئے گا بہت سا بچوں اللہ حافظ